السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہ لی صدری ویسر لی امری و اہلو لقدتا من لسانی یفکہو قولی ربی یسر و لا توعسر و تمبین بالخیر و بکنستعین یا فتا اللہم فقیحنا فی الدین میری باس کلیر ہے میری باس کلیر ہے جی الحمدللہ الحمدللہ ہم ادد کا ٹاپک کر رہے ہیں اور ادد انشاءاللہ آپ کو مجھے آج یہ کمپلیٹ ہم کر دیں گے تو آج ہم پلورل کو ہی کمپلیٹ کریں گے ایک ملے ملے جی اب میری آواز کلیر ہے اب بھی تھوڑی سی بریک ہوئی ہے آپ کی آواز جی وہ میں پورا لیو ہی ہو گئی تھی ڈسکنیکٹ ہی ہو گیا تھا اسکرین نظر آرہی ہے جی الحمدللہ جی تو ہم آدد تین ہوتے ہیں واحد یعنی سنگلر مسنہ یعنی ڈوال اور جمع یعنی پلورل آج کنیکشن بہت زیادہ ڈسٹربینس ہو رہی ہے اس کے اندر اور جو مسنہ ہیں مسنہ بنانے کے طریقے کو کیا کہا جاتا ہے تصنیہ کہا جاتا ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے اور کل ہم نے جمع پڑی تھی پلورل اور یہ دو طرح کے دو طرح کے دیکھیں اور جمع مکسر کہتے ہیں بروکن پلورل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بروکن پلورل کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسی جمع جس کو جب یعنی ایسا ورڈ کوئی جس کی جمع بناتے ہوئے وہ حروف بیچ میں سے ٹوٹ جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے اُلٹ اُلٹ ہو جاتا ہے نا کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے تو اسے بروکن پلورل کہتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جمع سالم جمع سالم کیسی جمع ہے کہ کوئی بھی ورڈ ہے اس کو اگر ہمیں جمع بنانی ہو تو بس آخر میں ہم کچھ ایڈ کرتے ہیں وہ بیچ میں سے ٹوٹتا نہیں ہے وہ صحیح سلامت رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بروکن پلورل کے ایگزیمپل دیکھے تھے کل بروکن پلورل کون سی اور اس کا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ بروکن پلورل اس کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا بنانے کا اس کے کوئی رولس اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے بنانے کے یہ جو ہے صرف ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے اس کو بنانے کے لئے کوئی فارمولا اس کا نہیں ہوتا اس کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے اب اس کا ایگزیمپل جیسے کتاب کتاب کی جمع کتب ہو گئی ٹھیک ہے کتاب کی جمع کتب ہو گئی تو اب یہاں سے کیا کرا کتاب ہے اور کچھ توڑ مڑو اور کیا کر دیا کتب اسی طرح قلم قلم کی جمع اقلام ٹھیک ہے قلم کی جمع اقلام اسی طرح مسجد مسجد کی جمع مساجد سمجھ میں آ رہے ہیں یہ آپ کو بروکن ہے اب مسجد ہے مسجد کو بیچ میں سے توڑ دیا اور مساجد بن گیا ٹھیک ہے اسی طرح قلم ہے قلم سے ہم نے کیا کرا قلم کی اقلام کر دیا یہ جو ہم نے شروع میں علیف لگا دیا لام کے بعد بھی علیف لگا دیا ٹھیک ہے بیچ میں ایڈ کر دیا اس میں اور اس کی اگزیمپل میں نے کافی سارے دیئے تھے کل جیسے قلب ہے قلب کس کو کہتے ہیں دل کو قلب کی جمع کیا ہو گئی قلوب ٹھیک ہے صدر ہے صدر کی جمع کیا ہو گئی صدر کہتے ہیں سینے کو صدر صدر ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کرا اس کو ہم نے یہ بروکن لگا ہم نے یہ ہو گئی ہماری امور ٹھیک ہے یہ ہو گئی جمع تو یہ جو ہماری کیا ہے بروکن پلورلز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جمع مکسر بروکن پلورل تو یہ ہمیں کیسے آئے گا یہ ہمیں پریکٹس سے آئے گا اس کی ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی اس کا بنانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے ٹھیک ایک ہم نے پڑی تھی جمع سالم جمع سالم اور جمع سالم میں ہم نے کیا کر رہا تھا جیسے جمع سالم میں جیسے ہے مسلم تو کیا کر دی آپ نے مسلم کا مسلم کر کے آگے کیا ایڈ کر دیا وانون مسلم اونا ٹھیک ہے اب آپ نے پورا مسلم لکھ دیا بس آخر میں کیا ایڈ کر اونا کی ساؤنڈ ایڈ کر دی مسلم اونا اسی طرح مؤمن ہے آپ نے کیا کر دیا اس کا مؤمن اونا وانون ایڈ کر دیا آپ نے مؤمن اونا اسی طرح پاسق ہے تو اس کا آپ نے کیا کر دیا پاسق ہے تو پاسق اونا وانون ایڈ کر دیا اوکی اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونا اونا کی ساؤنڈ ہی ہم لگا رہے ہیں ہم کلم سے اقلام کیوں ہوتا ہے کلم اونا بھی ہم کر سکتے ہیں یا کتاب 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 اونا بھی کر سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا تو اونا کی ساؤنڈ کہاں آئے گی اس کا جواب مجھے دیں ذرا چیٹ پر تو یہ جو ہمیں وانون ایڈ کرنے ہے وہ ہم کدھر ایڈ کریں کہاں ایڈ کریں کیسے یاد ہے سب ماشاءاللہ جی بالکل جو آقل ہوتی ہے میں نے کیا بتایا تھا مخلوق دو طرح کی ہوتی ہیں مخلوق دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کون سی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آقل ایک ہوتی ہے غیر آقل انٹیلیجنس انٹیلیجنس نون انٹیلیجنس اور اس میں دیکھیں غیر آقل ٹھیک ہے آقل کیونکہ غیر آقل تو بہت ساری ہوتی ہیں ہمارے گرائمر والوں نے جب ریسرچ کری تو انہوں نے تین کیٹیگری بتا دی ایک تو جن اور ایک انسان اور ایک فرشتے یہ کیا ہو گئی یہ سارے آقل میں آتے اس کے علاوہ جتنے بھی یہ تین مخلوق آقل ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ غیر آقل ہیں چاہے وہ انیمل ہیں پلانٹ ہیں نون لیونگ ٹھنگ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا دیاوہ ہے اس کے اندر آقل اور غیر آقل تو جو آقل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آقل ہوتے ہیں آقل کا چاہے نام ہو یعنی نیم یا ان کی صفت ہو صفت ہو وہ اس کی میں بس ہمیں اونہ اونہ کی ساؤنڈ لگانی ہے باقی بروکن ہوتے ہیں جیسے مسلم ہیں مسلم جو ہے وہ صفت بھی ہو سکتی مسلم نام بھی ہو سکتا ہے تو آپ مسلم میں کیا کر دیں گے اونہ ایڈ کر دیں گے مسلم اونہ کافر ہے تو اونہ ایڈ کر دیا کافر اونہ مشرق ہے مشرق اونہ صادق ہے یعنی سچا تو صادق اونہ آمل ہے عمل کرنے والا عامل اونہ ناصر ہے ناصر اونہ اسی طرح آپ کا جو بھی ہے اس میں آپ اونہ اونہ کی صفت ہو یا پھر کوئی نام ہو نام جیسے میں بتا دوں جیسے ایسا کبھی آتا نہیں ہے لیکن بس میں اگزیمپل دے رہی ہوں زید ہیں کلاس کے اندر بہت سارے زید ہیں تو آپ کو سب کی جمع بنانی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے فیمیل فیمیل کا ٹھیک ہے مسکولین اور وہ کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ مسلم ہے مسلم ہے اس کا اگر آپ کو فیمین بنانا ہے تو آپ کیسے بنائیں گے اس کا فیمین بنانا ہے فیمیل بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے مسکولین کا کیا ایڈ کرنا ہے آپ کو اس کا فیمین بنانے کے لئے آخر میں کیا ایڈ کر دیں گے یاد ہے آپ لوگوں کو جی آخر میں آپ گول تا ایڈ کر دیں گے تو گول تا ایڈ کری تو کیا بن عورت دو مسلمان عورتیں ہیں تو آپ کو کیا عید کرنا پڑے گا چلے میں بورڈ نکال دیتی ہوں بورڈ پہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں بورڈ نظر آ رہے میرا جی مسلم ہے آپ نے اس کو آپ کو فیمیل بنانا ہے پیمین بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے گول تائیڈ کر دیں گے مسلم اب دو بنانا ہے یہ آپ نے سیکھ لیا دو مسلمان عورتیں ہیں تو کیا ہوگا جلدی سے چیٹ پہ بتائیں دو مسلمان عورتیں ہیں تو کیا ہوگا مسلمان عورتیں مسلم ما تانی ٹھیک ہوں صالح پہلے تو اس کی اگر آپ کو جمع بنانی ہوگی تو کیا جمع بنائیں گے پلورل اس کا کیا بنائیں گے صالحات الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہے آپ لوگوں کو صالحات ٹھیک ہے جنت ہے ہمارا جنت جنت کی جمع کیا بنے گی جنات ٹھیک ہے جنات بس ایڈ کر دیں گے ہم سمجھ میں آیا آپ کو یہ جب ہمیں فیمیل کا پلورل بنانا ہوتا ہے کیا ایڈ کرتے ہیں کیا ایڈ کریں گے ہم اس میں آخر میں علیف اور تا ایڈ کریں گے بس آتس علیف اور تا ٹھیک ہے سمجھ میں آیا آپ کو یہ اور جب ہمیں میل کا میسکلین کا میل اگر آپ کو اس کی پلورل بنانی ہو تو کیا کریں گے کیا ایڈ کریں گے آپ اس میں واو نوون ایڈ کریں گے اونا کی ساؤن اب ہم پریکٹس کریں گے اس کی تھوڑی سی اب مجھے ہی بتائیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہی ہے یہوالا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا یوٹیوب والے بھی چیٹ پہ بتائیں آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی سی تاکہ آپ کو کنفیوزن ہی نہ رہے آگے چل کر کیونکہ نیا ٹاپک اب میں شروع نہیں کراؤں گی آپ کو ہم نے جو ہے ہم کیا پڑھنے ناؤن پڑھنے ناؤن کس کو کہتے ہیں اسم کو اسم کے اندر چار چیزے ہوتی ہیں کیپیسٹی ڈوسرا کیا ہوتا ہے سٹیٹس تیسرا کیا ہوتا ہے نمبر और چوتھی چیز جینڈر तो الحمدللہ آپ کو ایک تو جینڈر آ گیا سمجھ میں پورا जینڈر میں دو ہوتے ہیں میل اور فیمیل मुझकर और मॉननस और अदद नंबर्स आप समझ में आ गए नंबर्स में कितने सिंग्यूलर डूल एंड प्लूरल यह तीनों आपने पढ़ लिए अलहमदुलिल्ला बचे आपके दोनों यह दो कैपेसिटी और स्टेटस इन्शालला अगले हफ्ते हम इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका जुम्ला बनाने का सिलसिला शुरू होगा ठीक है तो नंबर्स में अब मुझे आप बताएं अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि आत आत लगाना होता है आपको अब जैसे मालो मरियम है इसका एक्जेम्पल भी मैं आपको दे देती हूं मरियम है अब क्लास में बहुत सारी मरियम है तो आप क्या करेंगे बहुत सारी मरियम को बलाना हो मरियम हो आजाओ تو آپ کیا کریں گے اس میں مر لیکن یہ ایک زیمپل آتے نہیں ہے کیونکہ نام کی نام کی جمع بنائی جا سکتی اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں مریمات ٹھیک ہے مریمات ایسے ہو جاتا ہے جیسے فاتیمہ تن ہے فاتیمہ ایسے لکھا جاتا ہے فاتیمہ تو فاتیمات टीक है कि चले अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले मुझे बताईया आबिद है कि अबिद का यह सिंग्यूलर है और आबिद का डूल क्या बनेगा अबिद का डूल क्या बनेगा जल्दी से मुझे चैट पर बताएं सब यह मेल है कोई आबिदानी कह रहा है कोई आबिदूना कह रहा है कौन सा सही होना चाहिए आबिदानी मैंने क्या बताया था अलिफ और नून नून के नीचे जेर जी यही वाला सही है तो इसका डूल क्या बनाएंगे आबिदानी ठीक है आबिदानी यानि दो अबादत करने वाले बहुत सारे बादत करने वाले हैं तो क्या बनाएंगे बहुत सारे बादत करने वाले हैं तो क्या होगा जल्दी बताएं आबिदूना ठीक है आबिदूना ठीक है यह सिंग्यूलर यह डूल और यह प्लूरल तीनों आपको नंबर्स पता चल गए अब इसका अगर आपको फिमेल का बनाना है कैसे बनाएंगे आबिद की फिमेल क्या बनेगी जल्दी बताएं आबिद की फिमेल क्या बनेगी आबिद अतुन आबिद तुन आखिर में क्या एड करना है गोलता एड करनी आपको और अगर आपको इसका डूल बनाना है आबिद तुन की डूल क्या बनेगी आबिद तुन की डूल क्या बनेगी आबिद जी पहले क्या लिखेंगे आबिद तुन دہ تانی کیونکہ یہ تا ہے نا گول تا اس کو آپ سمپل تا کر دیں گے ہاف میں تو آ بی دہ تانی اور اگر اس کی آپ اگر بہت ساری عبادت کرنے والیاں ہیں تو اس کا کیا بنے گا یہ قرآن میں بھی یوز ہوتا ہے آپ کا یہ والا ورڈ اونا نہیں آئے گا آ بی دہ تونہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ فیمیل ہے فیمنائن ہے تو اس میں کیا ہوگا آ بی دہ کیا ہوگا آ بی دہ ہوگا آ بی دہ ہوگا یہ سمجھ میں آیا آپ کو یہ تین فارم یہ سارے چلیں ہم نیکسٹ اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں آپ کنفیوز ہونے اس لئے آج تین چار پریکٹسی کریں گے چلتے ہیں اگزیمپل کی ہم اب جیسے آپ کا ہے سابر سابر کرنے والا تو اس کا جلدی سے بنائے ڈوال کیا بنے گا ڈوال اس کا سابی رانی اور کیا بنے گا سابی رونہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا سبر کرنے والا ایک مرد سبر کرنے والے دو مرد سابی رانی سبر کرنے والے بہت سارے مرد سابی رونہ اب اسی کی فیمیل اس کا فیمیل بنائیں سابی رونہ اور کیا بنے گا دو سبر کرنے والیاں دو سبر کرنے والیاں سابی روتانی ٹھیک ہے سابی روتانی اور بہت ساری سبر کرنے والیاں سابی روت قرآن میں یہ یوز ہوتا ہے سابی روت آئے گا آپ کا قرآن میں ٹھیک ہے بہت سوچا ٹھیک سائم روزے روزے دار کو کہتے ہیں سائم اس کا فیمیل کیا بنے گا سائی متن سوائی متن روزے دار عورت ٹھیک ہے سادق سچا مرد سادق دو سچے مرد ان کے لئے کیا آئے گا جلدی سے اس کو اگر آپ اپنے کاپی پر لکھ رہے ہیں تو آپ اپنے پہلے کاپی پر اس کی پوری ٹیبل لکھیں اور پھر میں لکھوں گی تو اس سے چیک کریے گا پھٹا پھٹ سادق دو مرد دو سچے مرد بہت سارے سچے مرد اور پھر اس کی فیمیل فیمیل کا پوری ٹیبل بنایا اور پھر میں لکھوں گی تو آپ لوگ چیک کریے گا ساتنا ساتنا بہت آج ساتنا بہت آ موسیقا ٹھیک ہے صادق ایک مرد صادقانی دو مرد صادقونہ بہت سارے سچے مرد اس کی فیمیل یعنی سچی عورت صادق قطن قرآن میں یہ یوز ہوتا ہے سنگلر کے لیے اور پلورل کے لیے یوز ہوا ہے دو سچی عورتیں صادقانی اور بہت ساری سچی عورتیں صادقات ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہوتا ہے مشرک مشرک ایک مرد مشرک اس کا بنایا مشرک ہوا پھر دو مشرک مرد کیا ہوں گے مشرک کانی اور بہت سارے مشرک کونہ مشرک کونہ اور اس کی اس کا فیمیل کیا بنے گا مشرک کون ایک مشرک عورت دو مشرک عورتیں ہیں تو کیا ہوگا مشرک کونہ مشرک کونہ مشرک کونہ ٹھیک ہے اور بہت ساری ہیں تو مشرکات کیا ہوں گے مشرک کونہ مشرک کونہ مشرک کونہ مشرک کونہ 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 ٹھیک ہے تو نہیں ہے اس کے اندر کسی کو کنفیوزن ہے کسی کو کنفیوزن ہے اس کے اندر اس ٹاپک میں میل سے فیمیل کیسے بنانا ہے اور پھر اس کی جمع کیسے بنانی ہے یہ الحمدللہ آپ کو کلیر ہو گیا الحمدللہ ٹھیک ہے کچھ ورڈز ہم دیکھ لیتے ہیں بروکن پلورل اور پھر اس کے بعد ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں نیا ٹاپک میں شروع آپ کو نہیں کراؤں گی ابھی کیونکہ اس میں جو ہے نیا ٹاپک آپ کا پھر آدھا دورہ رہ جائے گا پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ میں وہ ست کا ٹاپک شروع کر آکے اگلے ہفتے کوشش کروں گی کہ وہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے آپ کا اگلے ہفتے ایک ٹاپک ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے بنانے کا طریقہ اور فیمیل کا بنانے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا اس کی جمع کیسے بنتی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پر اس میں اگزیمپل دیئے میں مسلمہ سے مسلمات جنت سے جنات سابر سے سابرات ٹھیک ہے یہ سارے اگزیمپل آپ نے کر رکھے ہیں اب ایک بار اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کتاب ہے اب یہ بروکن پلورل ہے کونسی ہے یہ بروکن پلورل جو ٹوٹ جاتے ہیں جو اپنے صحیح حالت پہ نہیں رہتے ٹھیک ہے کتاب سے کتب قلم سے اقلام مسجد سے مساجد رجل سے رجال بیت یعنی گھر بی بیوت بہت سارے گھر امرأت ایک عورت اور بہت ساری کے لیے آتا ہے نیسا ان ویسے نیسا جو ہے اس ایک کے لیے بھی آتا ہے بہت سارے کے لیے بھی آتا ہے یہ ایک ایسا ورڈ ہے نیسا اس کے بعد میں نے آپ کو کرائے نہیں ہے ایراب انشاءاللہ باقی جو آئینی اور اتنی ساری آوازیں ہوتی ہیں وہ جب ہم ایراب پڑھیں گے تو میں ایراب میں آپ کو کراؤں گی اب جیسے وزن ہے وزن کی جمع کیا ہونی چاہیے مجھے بتائیں آپ وزن ہے وزن کی جمع کیا ہونی چاہیے کسی کو پتا ہے وزن کی جمع ییس اوزان الحمدللہ وجہ ہے وجہ ایک چہرہ بہت ساری چہروں کیلئے کیا آئے گا یہ میں بس آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرا رہی ہوں بروکن پلورلز کی تاکہ آپ کی بڑے ٹھیک ہے بس اس کی پریکٹس کر کے ہم لیف کریں گے آہ وجہ کی جمع وجو آہ چک ہے اسی طرح منظر ہے منظر ہے اس کی جمع کیا ہوگی مناظر ماشاءاللہ کچھ سٹوڈنٹ تو الحمدلللہ ان کو تو بہت اچھے سا آتا ہے مناظر منظر میں نا ذوہ آتا ہے ذوہ مناظر ٹھیک گنی ہے گنی کی جمع کیا ہو سکتی ہے گنی ہے گنی کی جمع کیا ہو سکتی ہے آغنیا آغنیا ٹھیک گنی کی جمع آغنیا نفس ہے نفس کی جمع دو ہوتی ہیں انفس اور نفس نفس ٹھیک ہے سوب ہیں سوب کہتے ہیں کپڑوں کو اس کی جمع کیا ہو سکتی ہے سوب سیاب ٹھیک ہے سیاب سو آواز کو کہتے ہیں اس کی جمع کیا ہوگی آس آس میرا پورا ریکارڈ ہے تو دوبارہ س سنیں اور جو جو میں ورڈز بتا رہی ہوں اس کو لکھتے جائیں اپنی کوپی میں اپنے آپ آج جائے گا انشاءاللہ اور باقی قرآن شروع ہوگا جائے گی کیونکہ میں اس لگوں سے کہ سکتی تھی کہ میں ٹھیک لکھوا دوں گی اور میں بھیج دوں گی آپ لوگوں کو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کچھ لوگ پڑھیں گے کچھ لوگ نہیں پڑھیں گے لیکن جب آپ خود لکھیں گے نا لکھنے سے انسان کو زیادہ آتا سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے اللہ نے بنائی بھی پہلے کلم ہی تھی اور کلم سے کہا لکھ کلم نے کہا سب لکھ لکھ رہے تو کلم سے بہت کچھ ہو گیا ہے اور کلم کی جو ہمارے نام عمال میں جسم بن کر اس کو بھی تو لکھنے کا کام بہت کیا کریں جو لکھنے سے بات جلدی بھی سمجھ میں آتی ہے تو اس لئے جو میں پریکٹس کرا رہی ہوں اس کا ہاتھ کے ہاتھ سکرین شوٹ لیا کریں اور پھر سکرائمر میں آپ کو مہنت کرنی پڑے گی سب کو اسلام علیکم مام اپنے رجل کا بتا ہے ایک آدمی اور رجال اس کی جمع مکسر ہے مگر یاسین شریف جب ہم پڑھتے تو اس میں رجل آنی بھی آتا ہے نا دو مرد آن جمع مرد آتا ہے رجل آنی تو یہ ڈوال ہے اصل میں ڈوال کا بتا ہے آپ دو کے لئے بات کر رہی ہیں کیسے کتاب سے کتاب آنی دو کا میں نے یہ جمع کا ٹاپک اور ڈوال کا ٹاپک آپ کا مکس ہو گیا اسلام علیکم والیکم السلام اور خیریت مام مام یہ پوچھنا تھا جمع سالم آقل اور غیر آقل دونوں ہیں اور جمع مسکر میں بھی آقل اور غیر آقل ہیں جمع سالم میں تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ آرام سے پہچان لیں گے مگر مکسر میں کیسے سمجھیں گے مام تو یہ تو وہ بنانے میں بھی کنفیوزن ہو ہو گیا سارا کا سارا آپ نے سب کچھ مکس کر دیا اب سنیں میری بات میں نے یہ بتایا کہ بہت ساری جمع مکسر ہوتی ہیں جی جی کچھ جمع ایسی ہوتی ہیں جو جمع سالم ہوتی ہیں اور جمع سالم صرف کس کی بناتے ہیں صرف کس کی بناتے ہیں جمع سالم جو آقل ہوتے ہیں آقل آقل کے جو نام ہوتے ہیں اور ان کی جو صفت ہوتی ہیں جی جی ٹھیک ہے اس کی بس جمع سالم بنتی ہے اس کی ہم واؤ نون لگائیں گے ٹھیک ہے نام کی اور صفت کی جی جی باقی جو زیادہ تر کیا آ جائیں گے بروکن میں آ جائیں جائیں گے زیادہ سارے کے سارے اچھا زیادہ بروکن میں آتے ہیں اب جیسے مسلم ہے مسلم جو ہے وہ آقل ہوتا ہے یعنی مسلم جو ہے وہ صفت ہے صفت ہے تو اس لئے ہم مسلم مو نہ کریں گے اس کی کچھ اور جمع بنی نہیں سکتی نہیں یہ آپ کو بتا چل رہے باتا رہی ہوتی ہے تو چیٹ پہ بھی ہم لکھ اتنا بتا لیتے ہیں کہ ہاں یہ بنے گا بس وہ confusion ہو گیا تھا مسلم آپ آپ کا confusion ہوا جی جی فاجر ہے فاجر کہتے اللہ تعالی کی باؤنڈری کروس کرنے والا یہ صفت ہو گئی انسان کی تو اس کی جمع سالم بنے گی کچھ اور نہیں بنے گی اس کی جو صفت ہوتی ہے اس کی جمع سالم بنتی مکستر میں جی 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 اللہ خیر جی سلام اللہ جی بیس یہ پوچھنا تھا کی آتن مطلب تا پر دو پیش کی ترمین لگے گی پیش تنوین لگے گی پیش تنوین لگے گی اب جب ہم ابھی تو فیلال لگے آتن آتن پڑھیں گے لیکن جب میں اراب پڑھاؤں گی تب ہم دیکھیں گے کہ آتن لگنا ہے کہ آتن ابھی ہم نے اراب وانا ٹاپک نہیں پڑھا ابھی صرف آپ آتن لگے جی 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 نیکسٹ سیسٹر روبینا سیسٹر روبینا انمیوٹ کریں سیسٹر زویریا جی اسلام علیکم اسلام جی یہ ہمیں عربی لکھنا یاد نہیں ہے تو ہم اس کلاس میں رہتے ہیں ہمیں سمجھ میں لیکن لکھے یہ کوئی بات نہیں آپ اپنے حافظے سے غام کریں بس آپ کلاس میں رہیں نہیں لکھنا آتا تو کوئی بات نہیں قرآن قرآن کو لکھنا نہیں قرآن کو سمجھ نا عربی لکھنے نہیں آتی تو کوئی اور لینگویج لکھنے آتی اس میں لکھ دی جی ہنگلی میں چلے گا ہنگلی میں چلے گا ہنگلی میں چلے جو بھی لینگویج آتی اپنے سمجھ کے لیے آپ جیسے یہ کتاب عربی میں لکھ جیسے رجویریا ہیلو اسلام علیکم میم والیکم اسلام میم رجل جو آ رہا ہے یہ مقصر میں آ رہا ہے مقصر ہیں یہ ساری یہ ساری جمع مقصر ہیں بٹ میم یہ تو آقل ہوتا ہے رجل آدمی جو آیا ہے وہ ہاں آدمی ہوتا ہے رجل وہ آدمی 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 کی صفت نہیں ہے اچھ 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 نام اگر ہوتا تو یہ سالم میں پہنچ جاتا پھر نام ہے یا پھر صفت ہے آدمی کی کوئی صفت ہے وہ اچھ 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 جزا اللہ خیر جو بھی اچھ ہوتے نا ہمارے بیسیک لئے یہ یاد رکھیں صفت جو ہوتے ہمارے اچھ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جمع سالم بنتی ہے اس کو لکھ لیں آپ صفت جو ہوتے ہیں نیکسٹ کون نیکسٹ ہے کوئی جی سیسٹر سنا سلام ٹاپک ڈالا جائے گا آپ پورے ہفتے اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ جی نیکسٹ سلام علیکم علیکم السلام سسٹر جیسے آپ نے جب وہ پیر والے بتایا تھے نا کہ باڈی پارٹس جتنے ہوں اس کے پیر جو ہوتے ہیں تو وہ اس میں آ جاتا ہے فیمیل فیمیل میں تو جب وہ جو آنکھ کے بارے میں جب لکھا تو آنکھ کا کیوں نہیں دیا تھا اینون تو اس کو اس میں نہیں ڈالا گیا قصر Gr Partner اس میں نہیں ڈالا گیا آنکھ کا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو آپ جو ہیں جنڈر کا پوچھ رہی ہیں اعداد کا پوچھ رہی ہیں پہلے بتائیں جی میں جنڈر والا پوچھ رہی ہیں جنڈر والا پوچھ رہی ہیں تو آنکھ کو کس میں نہیں ڈالا گیا آنکھ اگر آتی ہے آئین آئین हاں فیمیل ہے اور اس کی جو جمع آئے چاہتی ہے وہ آئیون آتی ہے آئین کیوں آتی ہے مکسر کیوں آتی ہے کیونکہ جو آنکھیں ہیں نہ تو یہ جن ہے نہ یہ انسان ہے نہ یہ فرشتہ ہے کیا ہوا پھر یہ تو یہ غیر ہماری آقل کی کیٹیگری سے باہر ہے تو اس لیے اب اس کو جمع مکسر لے لیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنکھ جو ہے نا آئین آئین کیونکہ آئین کیونکہ آنکھیں دو ہوتی ہیں ہماری یہ یہ ایک تو یہ جنڈر والا ٹاپک نہیں یہ پلورل والا ہے اور اگر اس کے آپ کو پلورل بنانی ہے تو یہ پلورل کیا بنے گی آئین بنے گی بہت ساری آنکھیں یعنی بہت سارے انسان ہیں بہت سارے انسان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آئین بنے گی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ بہت ہم نے انہیں بہت ساری آنکھیں دیں آئین لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں بسر بصیرت والی نظریں نہیں رکھتے تو اس میں وہاں پر جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے آہ سمجھ آیا آپ کو جی جی الحمدللہ